دوستو پاکستان کی مشہور اداکارہ ہیرامانی کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے دوستو انہوں نے دعا زہرہ کو اپنی طرف سے دی دعا مگر حقیقت میں وہ نکلی بد دعا اور جب ان کو علم ہوا تو پھر ہیرامانی نے دعا زہرہ دعا زہرہ کے پیرنٹس اور زہیر احمد کے بارے میں کیا کہا جانئے اس ویڈیو میں ناظرین دعا زہرہ اور زہیر احمد کا کیس ایک ایسا کیس ہے جس میں نہ صرف ہم پاکستانی لوگ یعنی ہم عوام انٹرسٹڈ ہیں بلکہ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کے لوگ بھی دعا زہرہ اور زہیر احمد کے کیس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان کی عوام کی طرح انڈیا کی عوام بھی دعا زہرہ اور دعا زہرہ کے پیرنٹس کے حق میں ہیں جبکہ زہیر احمد کے حق میں کوئی نہیں ہے مگر ہیرامانی نے زہیر احمد کا ساتھ دے دیا جس کا ان کو بعد میں اندازہ ہوا دوستو ہیرامانی دبئی میں وکیشن پر تھی انہوں نے وہاں جا کر اپنے اکاؤنٹ پر پوسٹ کی کہ میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ دعا زہرہ اور زہیر احمد کبھی جدا نہ ہو ہمیشہ ایک ساتھ رہے جس پر پاکستان کی عوام بڑک اٹھی اور ہزاروں کی قداد میں ان کے فالویس میں کمی ہو گئی ان کو کچھ سوز نہ آئے کہ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا جو میرے فالویس میں سے نراز ہو گئی دوستو ان کے فینز نے ان کو بہت ہی زیادہ برے کمنٹ کی کہ آپ کے اندر تو انسانیت ہی نہیں ہیں کہ آپ تو کسی غریب کا درد محسوس ہی نہیں کہا سکتی آپ کس درندے کا ساتھ دے رہی ہیں اور کچھ نے تو ہاتھ ہی کر دیکھ پر کچھ نے کہا کہ آپ کو سب کچھ پتہ ہے آپ بس ٹرینڈنگ پر رہنے کے لیے ایسا کر رہی ہیں ٹرینڈنگ میں آنے کے لیے آپ کو کچھ اور نہیں ملا جو اس مصوم اور غریب بچی کا تماشا بنا دیا دوستو ہیرامانی نے یہ بات اپنے شوہرمانی سے کی کہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یہ دیکھیں کس طرح کے کمنٹ کر رہی ہیں اور پھر اداکار مانی نے ہیرامانی کو بتایا کہ اصل میں جو تم ان کو دعا دے رہی ہو وہ دعا نہیں بددعا ہے اداکار مانی نے سارا کیس ہیرامانی کو بتایا پھر ہیرامانی بہت پریشان ہی اور دیکھیں انہوں نے روتے ہوئے یہ ویڈیو بنائی دوستو انہوں نے اپنے جرم کا اطراف کیا اور کہا کہ میں انسان ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی اور پھر دیکھیں انہوں نے دعا زہرہ کے پیرنٹ سے معافی مانگی دوستو مجھے لگتا ہے کہ سچ میں ہیرامانی کو اس کیس کا نہیں تھا بتا اور اس بات کا انہوں نے خود بھی اطراف کیا یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں بلکل بھی نالیس نہیں تھا اور جو بھی ہو میں کبھی بھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتی انہوں نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ دعا زہرہ اور اس کی پیرنٹس کی سکلوٹ سے غزرے ہیں اور میں نے ان کے بارے میں کیا کہہ دیا دوستو پچھلے ہی دنے دعا زہرہ اور زہیر احمد کی نازبہ تصاویر یعنی ان کی رومینٹک پکچرز زہیر احمد کی گینگ نے شیئر کر دی اور لوگ بڑے مزے سے ان کی پکچرز کو لے کر ان پر فلٹر لگا لگا کر چند پیسوں کی ہاتھیں ان کی تصاویر کو بڑھا چڑھا کر شیئر کر رہے ہیں جو کہ بہت غلط بات ہے دوستو لانت بیجتی ہوں میں ایسے پیسو پارک جو کسی کی بیٹی ماں بہن کی عزت کو اچھال کر کمائے جائیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ تصاویر آپ تک آتی ہے تو ان کو آگے مزید فارورڈ مت کریں بلکہ جس نے آپ کو وہ تصاویر بھیجی ہیں اس کو بھی سمجھائیں کہ ایک مسوم سی بچی جو پیار کے جال میں فنس کر اس طرح کی ندانیہ کار بیٹی ہے اس کی عزت کو یوں مت اچھالیں میرے ہیال سے ہر انسان پیار محبت کے جال میں فنس کر اس طرح کی ندانیہ کار ہی دیتا ہے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر کسی کی ماں بہن بیٹی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں دوستو ویڈیو پسند دیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں